اپنی نوہت کی منفرد لائبریری جو آج کھول گئی ہے ریڈ اینڈ فیل کے نام سا یہ پونچ میں پہلی لائبریری کھولی ہے جہاں پر آپ اپنی بچوں کو ایک اچھا ماحول دے پائیں گے یعنی آپ کا بچہ جو ہے وہ یہاں پر چند گھنٹیں اگر پڑے گا تو اس کو وہ تمام سہولی آتی جائیں گی جو اس کے لیے ضروری ہوں گی کیونکہ گھروں میں رش رہتا ہے اور جگہ بھی نہیں ہوتا یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے ایک اچھا ایڈوانس پیار بچوں کے لیے پیار کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اچھی طرح یہاں پڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پونچ میں پہلی لائبریری ہے جو اس نویت کی ہے جہاں پر آپ کے بچے کو انٹرنیٹ کی فسلٹی کی جاری ہے اے سی یہاں پر فٹ ہیں اس کے علاوہ اچھی بوکس جو دنیا میں ہیں سب سے معروف بوکیں ہیں وہ ان کو اویلیبل کی جائیں گے سب سے الگ جو ہے ان کو ایک اچھا ماحول پیدا کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے علم میں اضافت بسے شکیل میر صاحب سے کریں گے سجاد صاحب آپ کو شریف لائے شوقت کا بس یہی ہے بیاد پولوں کا میں مبارک بات دیتا ہوں شکیل میر صاحب کو ان کے بیجن کو ان کی دور اندیشی کو اب انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پر آبادی جس تناسوں سے بڑھ رہی ہے گھروں میں پور سکون ماحول تستیاد نہیں ہے تو مقابلہ آرائی کا دور ہے کمپیٹیشن کے احرار سے ہم بزر رہے ہیں تو ہمارے بچے اور بچیوں کو اس کمپیٹیشن یا پردی سفرطہ کی دور میں شابیل ہونے کے لیے تیاری کی بہت ضرورت ہے نیٹ بہت سلو ہے وائی فائی کی بھی سویدہ انہوں نے یہاں پر کمپ کروا کے رکھی ہے مجھتک ہسپیٹل کنچ اس میں بہت بہت بولیئے سکتے ہیں وقت میں ایک دو باتیں میں آپ کے کوش بدا کرنا چاہتا شیخ سعیدی شیرادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے پیعیم چوشم مباید بدا کہ پیعیم نتا ما خودارا شنا فگلنا علم کی خاطر مصاد شمع زیبا ہے بینہ اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے دنیا میں لوگ کئی طریقے کی تجارت کرتے ہیں لیکن ہر ایک تجارت کی ایک عمر ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں کہ مال پرانہ ہو گیا کام کرنے والے پرانے ہو گئے جس علاقے سے یہ تجارت چلی تھی وہ علاقے بھی پرانے ہو گئے اسلامی داریت کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مصر کبھی کبھی تجارت کا مرکز ہوا کرتا پھر حضرات صحابہ اپنی تجارت کو لے کر ملک شام میں بھی چلے اور آج کے دور میں یورپ جو ہے وہ تجارت کی منڈی بنی چکی گویا کہ تجارت کے اعدوحال سے علاقے بدلتے گئے کاروباری بدلتے گئے تحریکیں اتار چڑھاؤں کا شکار ہوتی گئیں لیکن علم ایک ایسی تحریک ہے جو ہر دور میں تازہ رہی ہے یہ جو نام ہے یہ ایک سلو سپیکس کی اس کی جو نیو ہے وہ کیسے ہو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہوگا یہ کیا کرنی جا رہی ہے آرمی ہر ایک کام جو کرتا ہے ہم کسی نہ کسی سوچ کے ساتھ جنور کرتا ہے ہم موکری کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید پیسہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک آس جو ہے وہ آگے چلے جاتا ہے یہ لائیبری جو ہے اسی نئے کام سبت ہے کیونکہ جو یہ یہ آئیڈیاں لیکے چلے ہیں اثر بائز جیسے میرے پہلے سپیکٹرز نے بولا کہ یہ کوئی بھی بزنس اگر اسٹیبلش کرتے تو پیسہ تو اس میں بھی کواہ سکتے دیں لیکن اس طرح کی جو فیلانتھرپک ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں بچوں کے بارے میں سوچا جائے اور جس طرح کا بھی دور چل رہا ہے کامپیٹیشن کا دور ہے در میں جگہ نہیں ملتی کوئی ایسی سپنوٹڈ جگہ نہیں ملتی جہاں پہ تیاری کی جا سکے جہاں پہ پڑا جا سکے اور ایک مہور ملت مل سکتا ہے مجھے یاد ہے جب ہم تیاری کر رہے تھے تو میں شروع میں تو میں نے UPSG تیاری کی اب یہ بات ہے لائے میں کیا کیا جو ایک اپنی نوہت کی منفرد دائی بریج آج کھوئے گئے ریڈ اینڈ فیڈ کے نام سا یہ پونچ میں پہلی لائبریری کھلی ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دے پائیں گے یعنی آپ کا بچہ جو ہے وہ یہاں پر چند گھنٹیں اگر پڑے گا تو اس کو وہ تمام سہولی آتی جائیں گی جو اس کے لیے ضروری ہوں گی کیونکہ گھروں میں رش رہتا ہے اور جگہ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر انتظامیاں کی جانب سے ایک اچھا ایڈماس پیار بچوں کے لیے پیار کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اچھی طرح یہاں پڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پونچ میں پہلی لائبریری ہے جو اس نویت کی ہے جہاں پر آپ کے بچے کو انٹرنیٹ کی فسلٹی کی جاری ہے ایسی یہاں پر فٹ ہیں اس کے علاوہ اچھی بوکس جو دنیا میں ہیں سب سے معروف بوکیں ہیں وہ ان کو اویلیبل کی جائیں گے سب سے الگ جو ہے ان کو ایک اچھا ماحول پیدا کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے علم میں اضافت آ سکے